گڑکیاں بھئے کڑیاں کسی سے کم نہیں ہوتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کڑیوں کو اینی ہاؤ اب جناب کچھ بات ہو جائے سیاسی محول کی تو کئی سالوں کے بعد یہ بڑی خبر ہے کراچی کی سیاست پر ڈرامائی تبدیلی رونما ہوئی ہے جس کے بعد سندھ حکومت متحرک ہو گئی ہے اور باخور ذرائع سے کراچی میں ایم کیو ایم لندن کے خلاف بڑے پیمانے پر ٹریک ڈاؤن کیے جانے کی خبریں اس وقت عزیر گردش ہیں اتوار کی شام کو اچانک کورنگی میں بانی ایم کیو ایم کے حق میں ریلی سڑکوں پر آئی ریلی کے بعد حکومت سندھ پریشان ہے اور باخور ذرائع نے کراچی میں ٹریک ڈاؤن کی خبریں دی ہیں بتائی کی جارہا ہے کہ ریلی میں شامل افراد کو بھارتی خوفی ایجنسی رو کے کارندے قرار دیتے ہوئے فوری ایکشن کا حکم دیا گیا ہے سندھ حکومت نے عالی پولیس افسرات کو کارروائیوں کا حکم دے دیا ہے اور یہ سیچویشن ہے سالک اس وقت ہمیں فہیم جوائن کر چکے ہیں جی بلکل سالک سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم سالک سالک آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے سالک بتائیے گا یہ کریک ڈاؤن کی حوالے سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کیا فیصلے ہوئے ہیں جی بلکل یہ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گشتہ روز شام کے وقت میں کورنگی کا علاقہ ہے چار نمبر زمانہ بعد وہاں پر ایک ریلی نکالی گئی تھی بانی ایمکی ایم کی ہمایت میں جس میں چالیس سے پچاس افراد شرک تھے جبکہ اس ریلی میں موٹر سیکل سوار افراد بھی موجود تھے جبکہ کچھ لوگوں نے نکاب اور پین رکھا تھا ماس پین رکھا تھا جبکہ کچھ لوگ کھلے چہرے کے ساتھ اس ریلی میں شرک تھے جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کھلبلی مجگید کی ریلی وہاں سے کس طریقے سے نکلی واضح رہے کہ بکر عید کے موقع پر بھی کراچی شہر کے مختلف مقامات پر بانیئے ایمکی ایم کی ہمایت میں مختلف مقامات پر بینرز بھی لگائے گئے تھے جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے ان افراد کی تلاش بھی کر رہے تھے جنہوں نے یہ بینرز لگائے تھے کراچی کی اہم چوراؤں اور سڑکوں پر جو ہے یہ بینرز لگائے گئے تھے عید کے موقع پر جبکہ گوشتہ روز جب یہ ریلی نکل گئے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک مرتبہ پھر چوکرنا ہوئے کہ یہ ریلی کہاں سے نکلی کس طریقے سے برامد ہوئی اور یہ ریلی زمانہ بعد قرنگی چار نمبر کے علاقے سے ہوتی ہوئی چھوٹی سی ایک انہوں نے جسٹرز تیگ کیا ریلی نے نکالا لیکن جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومت سندھ کی جانب سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت سندھ کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بات پر تنبی دی گئی ہے انہوں نے کہا گیا ہے کہ کراچی شہر میں موجود بانی ایم کی ایم کے جو جتنے بھی کارکنان جو ان کے جو ہمدرد موجود ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گشتہ شام سے ہی کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے جس میں اب تک متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کسر کورنگی میں نہیں اس کے علاوہ ملیر شاہ فیصل کالونی رنچل لائن گارڈن اور اس کے علاوہ جو فیڈرل بیریہ کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی ریڈز کی گئی ہیں اور وہاں سے کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ویڈیوز بنی ہیں اور اس کے علاوہ جو کلوز ہرکٹر جو سی سی ٹی وی کیمراز اس علاقے میں لگے ہیں ان سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے جو ہے ان افراد کی شراغت کا عمل جاری ہے جی بہت بہت شکریہ سالک آپ کا اپنے بھی اور واقعی میں صرف ایک لفظ اختلاف کروں گا یہاں پر کہ یہ وہ غیلی نہیں تھی چند لوگوں کا حجوم تھا